اور چوتھی بات یہ کہ نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس یہ دونوں بھی پاک ہونے چاہیے یعنی بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی بھی ہو کوئی گندگی نہیں لگی بھی ہو بعض اوقات بدن پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے کوئی بیٹ لگ گئی کوئی بھی ایسی چیز لگ گئی تو ایسی صورت میں اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے بعض اوقات کپڑوں پر گندگی لگ جاتی ہے بچے نے پشاپ کر دیا بچے کو آپ بھار لے کے گئے اس نے پشاپ کر دیا ظاہر اب اس کو دھونا پڑے گا